چھے بہادو جوان وطن پر قربان بائیس خوار جہنم باصل خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کی تین کاروائیاں شمالی وزرستان میں دس ٹانک میں نو آٹل میں تین خوارج مارے گئے صدر مملکات اور وزیراعظم کا کامیاب کاروائیوں پر خیراج ہے تحسی مولانا فضل ایمان کی مدارس مل پر حکومت کو چوبیس گھنٹے کی محلت کہا آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا آمنہ سامنا ہو چکا اب ڈٹ کے تھکیں گے نہیں حکومت سیدھی نہ ہوئی تو کل لاحے عمل دیں گے اور جی ایسکیو گیٹ حملہ کے سرابل پنڈی کی انصداد دیکھشت کر دی عدالتی علی بن گنڈا پور سمیت پچیس غیر حرج ملزمان کے دوبارہ ناقابل زمانت وارنڈ کی رفتاری جاری کر دی مولانا فضل رحمان سے مدارس مل پر بات ہو سکتی ہے تحفظات دور کریں گے وزر دفاع خواج عاصف کی یقین نہانی سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی سیول نا فرمانی کی کال دے کر شوق پورا کر لیں کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا اسلام آباد پر حملے سے پی ٹی آئی بری طرح بے نقاب ہو گئی تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ پارٹی نہیں متنجن بن چکی ہے بشرا بی بی بھی بانی کی طرح جھوٹ بولنے کی باہر ہیں جس گاڑی پائر فائرنگ کا کہہ رہی ہیں وہ دکھا دیں بشرا بی 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 کو تنہا نہیں جھوڑا احتجاج کے دوران ہر جگہ ان کے ساتھ رہا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خانے بانی کی اہلیہ کے میان کی تردید کر دی کہا سیول نا فرمانی تحریک کی تفصیلات ابھی نہیں آئی بانی سے ملاقات میں چیزیں واضح ہوں گی نہتے شہریوں پر گولیاں چلائی گئے کیا حکومت ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے چیمپئنز ٹرافی پر بات جیت جاری مایوس نہیں کریں گے چیزیں تبقعات سے بڑھ کر ہوں گی کوشش ہے تمام فیصلے ملک اور کرکٹ کی بہتری کے لیے ہوں چیمپئنز ٹرافی پی سی بی موسیر نکوی کی یقین دہانی کہا پاکستان نصبت کردار ادا کرتا رہے گا آئی سی سی کی کار کردگی اچھی ہوگی تو دنیا کرکٹ کو فائدہ ہوگا میگا ایونٹ پر آئی سی سی کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی بھارتی ایٹال مٹول نے معاملہ لٹکا دیا بھارت کا پاکستانی مارڈل کو تہریری شکل دینے سے گریز بھارت شرائط لکھ کر دے زبانی جمع خرد سے کام نہیں چلے گا پی سی بی کا دو ٹوک موقع چھے بہادر جوان وطن پر قربان بائیس خوارے جہنم واصل خیبر پختون خامس سیکیورٹی فوسز کی تین کارروائیاں نائب صوبیدار محمد خالد حوالدار جدید علی لانس نائک ولایت حسین صفت اللہ شہید رحمان اور سپاہی نظام الدین شہید شمالی وزیرستان میں دس ٹانک میں نو اور ٹل میں تین خوارے جمارے کا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فوسز ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پور عظم ہے صدر مملکت اور وزیر عظم کا کامیاب کارروائیوں پر خیراج تحسین آئین کے آرٹیکل گیارہ تین کی تشریح کی ضرورت لیکن کیا کروں اب یہ تشریح نہیں کر سکتا جسٹس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ میں نہ ہونے کا تذکرہ فیصلہ سازی کے عمل میں بچوں کو سننا ضروری جب بھی پیش ہوں عدالتیں ضرور سنیں تقریب سے خطاب مصطفی ہونے کی افواہوں کی تردید کر دی کہا سب کیا سرائیاں ہیں بھاگ کر کہیں نہیں جاؤں گا جو کام کر سکتا ہوں وہ جاری رکھوں گا خیبر پختونخواہ کے فنڈز کا ذاتی تشہیر کے لیے استعمال شرناک بچھرا بی بی کس حیثیت سے لوگوں میں چیک تقسیم کر رہی ہیں پسیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی گراج پرس کہا بانی کی اہلیہ سرکاری مال پر عیاشی کرتی ہیں عدالت بلائے تو بیمار ہو جاتی ہیں صوبائی خزانے سے لوگوں کو رقم دی جا رہی ہے وفاق ایکشن لے کورنر خیبر پختونخواہ کا بھی مطالبہ کہا کے پی حکومت امن و امان بہتر بنانے میں ناکام ہو چکی نو بھئی جلاو گھیراو کیس اسد عمر آزم سباتی اور دیگر قصور بار قرار لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت میں جی آئی ٹی کی ریپورٹ پیش چائندہ سمات پر وقلہ دلائل طلب کر لیے پولیس نے جمشیر اقبال چیمہ اور مصرح چیمہ کو بھی چار مقدمات میں ایک قصور وار قرار دے دیا اساس ادارے پر حملہ کیس پیست آباد کے عدالت نے صاحب زادہ حمد رہزار پی ٹی آئی کے ایک سو ساٹھ کارکنوں پر فرد جنم آئیت کر دی مہنگائی کی شرعہ ساڑھے تین فیصد ہونے پر قوم کو مبارک پات وزیر اعظم نے کہا موشی ٹیم کی محنت سے افرات زر چھ سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ملک تیزی سے ترقی کی جانب کامزن ہے موشی استحکام کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائے گان نہیں گئیں عوام سے کیے گئے ہر باتیں پر قائم ہیں روزکار کی فراہمی، سنتی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں مزید اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں موشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام نہ گزیر پرانے ٹیکس نظام کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا کہا قیمتوں میں کمی کے لیے پرائز کنٹرول کمیٹی کو فوال کرنا ہوگا مہنگائے کی کمی کا فائدہ عوام کو نہ ہونے کا اعتراف پی ٹی اے کا فریلانسرز کے لیے بڑا اقدام موبائل نمبر کے ذریعے وی پی این ریجسٹریشن کی سہولت متعارف کرا دی اسٹیٹک آئی پی نہ رکھنے والے فریلانسرز پائدہ اٹھا سکیں گے پشاور کے شہری صاف پانی کو ترس گئے دن بھر پینے کے پانی کی تلاش زندگی عذاب صفائی سترائی کا نظام خراب گلیاں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ائرپورٹ سے چند قدم کے فاسے پر شہید آباد مسائل کا گھڑ اہل علاقہ عوامی نمائندوں سے شدید ناراض پالائی علاقوں میں سردی رنگ دکھانے لگی لہم پارا منفی دس تک گر گیا سکردو منفی نو قلات منفی سات کپس منفی چھے اور اس طور میں منفی پانچ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کی آج رات بارش اور پہاڑوں پر برخ باری کی پیش گئی چند مقامات پر جالہ باری بھی متوقع جنوبی کوریا کے صدر مواخذے سے بچ گئے پارلیمنٹ میں تحریک ناکام حکمران جماعت نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ایوان سے ووک آؤٹ اوپوزیشن دو تہائی اکسریہ ثابت نے کر سکی صدر اپنے اقدام پر شرمندہ مارشاللہ کا حکم دینے پر قوم سے معافی مانگ لی ایوان کے باہر عوام کا احتجاج شامی صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں حکومت مخالف جنگجو دارالحکومت دمش سے چند کلومیٹر کی دوری پر جھڑ پیچاری دارا اور مشرقی شہر پر باغیوں کا قبضہ ہمس میں بھی داخل تحریر شام اور شامی فوج کی شدید لڑائی غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری سہونی فوج کی نصیرات و جبالیہ کیم کے قریب ممباری چوبیس گھنچے کے دوران مزید باون فلسطینی شہید تعداد چوالیس ہزار چھے سو چونسٹھ ہو گئی کتری وزیر خارجہ کا کہنا ہے غزہ میں جنگمندی کے لیے ڈونلڈ ٹرام کی ٹیم سے مل کر کام کر رہے ہیں امید ہے اچھے نتائج نکلیں گے شہر قائد میں اردو کا عالمی میلہ آب و تاب کے ساتھ جاری تیسرے روز عدب کی مختلف اسناف پر سیشنز اسلوب غزل، اردو تنقید، لوبال بومنگ جیسے موضوعات شامل جپین میں اردو پڑھانے والے پروفیسر کے انساکو مامیا کی خصوصی شکت شاہید خانہ فریدی اور عدکار احسن خان نے بھی یاد تازہ کی اور خوبصورت آواز جدہ گھانا انداز جنید جمشید کی برسی مدہوں کو سو گواد چھوڑے آٹھ برس پید گئے گائکی کو خیر بات کہ کر ناد خانی میں بھی خوب نام کمایا حویلیاں فضائی حادثے کا غم آج بھی تازہ